حضرت حمزہ آپ ہی کی قبر کے اندر آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ اسی قبر شریف کے اندر آرام فرما رہے ہیں اور پاؤں کے طرف حضور علیہ السلام کے سب سے پسندیدہ صحابہ میں اور صحابہ کے جماعت میں صرف انہی کا ایک نام مصعب ہے مصعب بن عمیر جو اسلام کے سب سے پہلے امام قاری جن کو مدینہ منورہ کے اندر اسلام کے لئے بھیجا تھا اور حضرت زینب بنت جہش جو ہماری ماں ہیں ان کی بہن حمنا بنت جہش یہ ان کی زوجہ تھی اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جہش یہ تین مزارات آج بھی زیارت آپ کرتے ہیں تو حضرت حمزہ کے ساتھ جو اندر آرام فرما رہے ہیں وہ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جہش ہیں جن کو عہد میں حضور علیہ السلام نے تلوار کی جگہ پر ایک شاخ اٹھا کر دی تھی اور کچھی شاخ تھی اس سے وہ لڑے وہ تلواروں کی طرح لڑے ہیں اس کا نام انہوں نے لکھا تھا آن العون مدد یعنی مدد ہے اور جب ان کو مزار میں اتارا گیا تو وہ تلوار آپ کے ساتھ جو ہے اس مزار مقدسہ کے اندر رکھی گئی ہے تو یہ اتنے فضائل ہیں غزوہ اہد کے